وزیراعظم بات کرنا ہے کہ یو اے سے بڑی سرمایہ کاری آئے گی سعودی عرب سے آئے گی دیگر ممالک سے سرمایہ کاری آئے گی لیکن یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دو سو کے قریب جو سرمایہ کار ہیں وہ تو بڑے خچات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے کاروباری سہولیات موجود نہیں ہے اگر یہ ان کو نہیں مطمئن کیا جا سکا تو یہ آگے کیسے پڑھیں گے معاملات مفتی کفائز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی علی گور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں تو بالکل کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو یہ چیلنجز رہے ہیں دہشت گردی کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب سے بڑا چیلنگ تو اس وقت تھا جب تیرہ سے اٹھارہ مالی گورنمنٹ بنی تھی اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام ایشوز پر جو تھا وہ کابو پایا گیا ایک منظم طریقے کے ساتھ کام کیا گیا ضرب عرض کا پریشن ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کامیابی دھی اور جو چیزیں ناممکن لگتی تھی وہ ممکن ہو گئے لیکن اس کے بعد جب پچھلے تین چار سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھا کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور اس وقت ایک پالیسی بنائی گئی پھر انہی لوگوں نے اس وقت ایک یلغار کی جو کہ پاکستان میں ابھی جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اور جس میں نقصانات ہوئے ظاہر ہے اب آپ نے دیکھا کہ نیا آپریشن شروع ہوا اور جو اس میں ابھی بھی کچھ ایسی سیاسی پارٹیز ہیں جن کے عظائم ہمیشہ یہ رہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں اسی طرح سے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس آپریشن کے بارے میں پروپوپنڈا کیا اس میں وہ ایکسپوز ہو گئے اور اب وہ کامیابی کے ساتھ جاری جو ساری ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں امن بحال ہوگا جن سرمایہ کاروں کے ساتھ گفت و شریعت ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے وہ تمام سرمایہ دار انشاءاللہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہیں جن خدشات کو ابھی فگرز کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ سندھ میں سیکیورٹی خدشات پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھیں بلوجستان میں بھی بڑھیں کے پی کے میں پنجاب میں وہ مائنر سے کم ہوئے لیکن اس آپریشن کا جو عظم استحقام آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں سب ایک پیش پر بھی ہیں تو اس کا جو فوکس ہے وہ کے پی کے ہے وہ تو پھر اگر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہو رہا جو ہیں وہ مطلب ہے کہ خراب ہوتے ہیں اور دہشتگار پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کی کرتے ہیں ظاہر ہے بلوجستان ایک عرصہ دراز سے اس کی لپیٹ میں ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بلوجستان جو اگر ہی ہمارا روٹ جو کہ افمانستان کے بارٹر والا یہ بند ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے ان حالات میں بہتری آئے گی ظاہر ہے یہ وہ زیادہ ہے جدھر سے یہ پھر پنجاب اور سندھ کا بھی روک کرتے ہیں اور خاص طور پر جتنی بھی ہماری سبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی ایسیوز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور اس میں بہتری لانی چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے دیکھیں پاکستان کے حالات بار بار بہتر ہوتے ہیں لیکن پھر وہ آئی ٹی ایس والے تجربے کر لیے جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر جو نہ صرف آ کر کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہیں بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی سوک ٹاک کرتے ہیں اور بین اور اقوامی اداروں کو خطوط لکھتے ہیں جو کہ سیاستی پارٹی کو خلاف نہیں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں میں اس کا مجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایسے انعاصل کی بھی سرکو بھی ضروری ہے